یہ تھے ہمارے استاز محترم فیکر اخلاق حضرت مولانا محمدی سان اللہ صاحب ناظمِ تعلیمات مدرسہ حسینیہ قصوہ محمدی بہت ہی مختصر وقت میں استاز محترم نے قرآن و حدیث کے حوالے سے جو مستند گفتگو فرمائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس لئے کی عمل کے لئے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے اللہ تعالی حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آئیے حضرات آپ کو بتا دیں کہ آج کے جلسے کے مہمان خصوصی نمونِ اسلاف حضرت مولانا انعام صاحب کا اسبنجی خلیفہ محی السنہ حضرت شاہ برعال حق صاحب نفراللہ مرقدہو ہر دو ہی تشریف رکھتے ہیں اس سے قبل چند اشار پیش کرنے کے لئے حافظ یعیاء جلیس سلموں سے گزارش کرتے ہیں کہ چند اشار پیش کرنے اس کے بعد دور دراز سے تشریف لائے شاعر اسلام حضرت قاری زلفقار صاحب جو کی ٹانڈا رامپور سے تشریف لائے ہیں تقریباً چار پانچ منٹ وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرات مہمانِ خصوصی کے خطاب سے محسوس ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایسی کے دل میں جیئے آئیے دوستو چار مصدر خاص کرتا ہوں تو رخاص مستفر خرمائیں اے پر مچل کا کہہ دیجئے سبحان اللہ آجے کرتا ہوں تو رخاص مستفر خرمائیں جس کے دل میں جینے کا حوصلہ نہیں ہوگا جس کے دل میں جینے کا حوصلہ نہیں ہوگا حوصلہ نہیں ہوگا جس کے دل میں جینے کا حوصلہ نہیں ہوگا حوصلہ نہیں ہوگا جس کے دل میں جینے کا حوصلہ نہیں ہوگا اور بھی مسائلیں ہیں مشورے سے سہے کہ لو اور بھی مسائلیں ہیں مشورے سے سہے کہ لو حکم رب کے بارے میں مشورہ نہیں ہوگا حوصلہ نہیں ہوگا جس کے دل میں جینے کا حوصلہ نہیں ہوگا پرطان پہ دے خاص دہا دہا باغے سلامے مسلمانوں بنائے رکھنا باب سلام میں مسلمانوں سجائے رکھنا باب سلام میں مسلمانوں سجائے رکھنا باب سلام میں مسلمانوں سجائے رکھنا یعنی سلام کی شما کو جلائے رکھنا یعنی سلام کی شما کو جلائے رکھنا جلائے رکھنا باب سلام میں سجائے رکھنا سلام میں سلام میں سلام میں سلام میں پڑھنایا حبت میرے سلکارے پڑھنایا حبت سلکھوں اپنے دشمنے کپ پھیں سینے سے لگائے اپنے کشمنے کو بھی سینے سے لگائے رکھنا بابے کے سلام مسلمانوں سجائے مسلمانوں اٹھو اسلام کی پرچان بن جاؤ مسلمانوں اٹھو اسلام کی پرچان بن جاؤ جو دیکھے پیار سر پر تھے وہ تم انسان بن جاؤ اور زمانے کی قیادت ہے تمہاری متدر بھی مگر ہر شرط اول عامل قرآن بن جاؤ السلام علیکم وآلہ وسلم